پاکستان میں صرف ایک مذہب ہے جس کی بیس پر پاکستانیوں کی عزت ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے مفتی تقیو عثمانی صاحب کہاں کے ہیں سب سے زیادہ گوروں کی ریسرچ ہے دنیا میں مذہب میں جس کو سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے وہ حضرت مفتی تقیو عثمانی صاحب ہیں پانچ سو لوگ ہیں ان میں سب سے پہلے کون ہیں پہلے نمبر پہ وہ کہاں کے ہیں پاکستان کے تو حج اور عمرہ کرنے والوں میں سب سے بڑی تعداد کہاں کی ہے پاکستان کی ہے یہ بڑی بات ہے بھائی ہمارے لئے تو مذہب میں جو ہے نا الحمدللہ ہمارا ایک مقام ہے دنیا میں تو حافظ سب سے زیادہ ہمارے ہاں پیدا ہوتے ہیں حضرت قاری حلیف جاہدانی صاحب نے پوری ریپورٹ بتائی تھی کہ وہ ان کی آداد و شمار بھول گیا کہ یعنی کوئی کمپیر ہی نہیں کر سکتا دوسرے کنٹریز سے کئی گناہ زیادہ حفاظ ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں تو اس لیے ہمارا جو لیول طبقہ ہے نا ان کو بولیں کہ یہ کی چیز رہ گئی ہے جس کی وجہ سے عزت ہے تو یہ بھی ختم کر دو گے مولویوں کو ہی ختم کر دو گے تم تو پھر تو تم کسی کام کے رہو گے نہیں اور آج اگر ہماری گورنمنٹ غیر ملکیوں کو اجازت دے دے دینی تعلیم کے لیے پاکستان آنے کی تو آپ دیکھو بینوری ٹاؤن جامعہ تر رشید دال علم قرنگی جامعہ فاروقیہ جامعہ شرفیہ یہ مدارس غیر ملکیوں سے بھر جائیں گے تو آپ کے مدارس کی دنیا میں قدر ہے وہ یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں ہماری گورنمنٹ آنے نہیں دیتی ان کو پہلے تو ہمیں یاد ہے بچپن میں ہم جائے کرتے تھے نا ادھر بینوری ٹاؤن تو وہ بہت بڑی تعداد میں غیر ملکی نظر آتے تھے ہم اور آج بھی میں جہاں بھی دنیا میں جاتا ہوں میں مدارس کو کوریج کرتا ہوں کہ جہاں بھی کوئی مدرسہ نظر آتا ہے نا وہ اللہ کا شکر ہے کسی انڈین یا پاکستانی کا ہوتا ہے